سپریم کورٹ میں کوہارٹ پی کے اکیانوے میں ریٹرننگ افسران موطل کرنے کی کیس پر سمات ہوئی کوہارٹ میں آرو کی موطلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا گیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی چیف جسٹس کا عظیف عزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں انتخابات نہ ہوں آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسر لگوانا چاہتے ہیں کیا آرو کسی مخالف امیدوار کا رشتہ دار ہے ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے ٹھیک کر کے تقرری کینسل کر دی یہ حد کنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں نوٹس کیے بخیر ہی اپوارٹمنٹ کینسل کر دی گئی پشاور ہائی کورٹ کے جائد نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا آپ کو تائیں جسٹس کا عظیف عزیسہ نے استفسار کیا کہ آرو کسی مخالف پارٹی کا رشتہ دار ہے پشاور ہائی کورٹ نے ٹھیک کر کے تقرری کو کینسل کر دیا ہے اب آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں نوٹس کیے بغیر اپوارٹمنٹ کینسل کر دی گئی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی رمار سپریم کورٹ میں کوہارٹ پی کی ایک آنوے میں ریٹرنگ افسران موطل کرنے کے کیس پر سمات ہوئی ہے کوہارٹ میں آرو کی موطلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلے دم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے رمارکس دیئے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں انتخابات ہی نہ ہوں آپ اپنی مرضی کا ریٹرنگ افسر لگوانا چاہتے ہیں بشارت مزید اس حوال سے آگاہ کریں گے جی بشارت بتائے گا جی یہ کوہارٹ میں آرو کی جو کا معاملہ تھا اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے سبرے میں کیس کی استعمال کے دور چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جہاں پر جو آپ اپنی مرضی کا ریٹرنگ افسر کیوں لگوانا چاہتے ہیں جو اتخندے استعمال ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں ایک ریٹرنگ افسر بیمار ہوا تو دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹر ٹھک کر کے اس کی تقریری کینسل کر دی ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں نوٹس کیے بغیر ہی اپائنٹمنٹ کینسل کر دی جس پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا ریٹرنگ افسر کوئی بھی ہو کیا فرق پڑے گا بلا وجہ کی دفعہ سے کیا دائر کی جا رہی ہے ستائیس جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے دالت کو بتایا کہ ستائیس دسمبر کی شام کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا اکتیس ہمیں دبران کے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ابھی آرڈر کر رہتے ہیں اپنی سکروٹری ایک کا عمل جاری رکھیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں پر آرو اس کی مزدیکہ ہو اور یہ جو اتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے الیکشن کے ملتوی کروانے کے حوالے سے اتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں اور ایسا نہیں ہوگا ہم پشاور ہائی کورٹ کا سرسلہ کارا دم کرا دے دیتے ہیں انہوں نے یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے سمجھ بھی آرہی ہے کہ اس طرح کی درخواستیں کوڑ دائر کر رہا ہے اور ہم اس پر کیا لکھیں عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا سرسلہ کارا دم کرا دے دیا جی سعی بہت شکریہ بشارت